اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سہر آپ کے اپنے چینل سہر سپیکس کے ساتھ دوستو آج ہم آپ کو ارتکل سیریز کے بعد اسلامی دنیا میں آنے والے انکلاب کے بارے میں حیرت انگیز حقیقتوں سے اگاہ کریں گے تو ان سے واقف ہونے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی مزید ہسٹری اور معلوماتی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں اگر آپ ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہماری ہسٹری ویڈیوز ضرور دیکھیں اور اگر اپنی لائف میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بک سمریز پر ویڈیوز بنائی ہیں اگر آپ ان سے انسپیریشن میں اور ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اپنی لائف بہتر بنا سکیں گے اچھا ان کر سکیں گے اپنے گولز کو ارچیف کر سکیں گے تو چلیں ٹوپک میں آگے بڑھتے ہیں ترکی کے ڈرامے ارتغل غازی کی ہر طرف دھوم ہے اس سے آپ بھی نواقف نہیں ہوں گے یہ سیریز دو ہزار چودہ میں شروع ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پورے سنٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی اس کامیابی کے ساتھ ہی ارتغل غازی کی مختلف اسلامی زبانوں میں ڈبنگ ہوئی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈراما بن گیا یورپی اور امریکی ماہرین اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا ثقافتی بوم کرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں ہے کیونکہ اس ڈرامے نے ساری دنیا کی سوئے ہوئے جذبات چکا دیئے ہیں اور اٹھاون اسلامی ملکوں کے نوجوان اپنے اندر ارتغل گروٹے لیتا محسوس کر رہے ہیں یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے لہٰذا یہ جان بوچھ کر ڈرامے کے تمام اداکاروں کی گیر اخلاقی تصاویر اور ذاتی زندگی کے منفی پہلو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ پاور کروایا جا سکے کہ ارتغل صرف ایک ڈراما ہے حقیقت نہیں لیکن یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ارتغل ایک حقیقت ہے ڈراما نہیں یورپی میڈیا کے پراباگنڈے کے باوجود لوگ اس طرف ڈرامے کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارتغل غازی کی میکنگ اداکاری سٹوری ایفیکٹس کردار نگاری اور لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندار تخلیق ہے یہ کسی بھی طرح گیم اپ تھرون سے کم نہیں ارتغل اصل میں تھا کون اس کی کہانی کیا ہے تو سنیے کائی آغوز ترگوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا یہ لوگ بھیڑے چراتے تھے کالین بناتے تھے اور جڑی بوڑیاں اکٹھی کرتے تھے تاہم ان کے مرد شاندار تلوار باز گھوڑ سوار اور بہادر ہوتے تھے یہ لوگ شام یعنی سائریہ کی مختلف فادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے جب کسی جگہ پانی چارہ اور اناج ختم ہو جاتا تو یہ خیمے اکھار کر آگے چل پڑتے تھے تیروی صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی شام اور فلسطین میں سلیبی جنگیں چل رہی تھیں سینٹرل ایشیا میں منگول اور سلجوک لڑ رہے تھے اور یورپ کی طرف سے بازنٹینی بھی حملے کرتے رہتے تھے ہر طرف خون کی ندیاں بے رہی تھیں کائی قبیلہ اس خون خرابے میں خود کو بچانے کے لیے کبھی شام چلا جاتا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوپا رہتا تھا سلمان شاہ قبیلے کا سردار تھا یہ رکا کے قریب کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ارتگل قبیلے کا سردار بن گیا ارتگل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہوئی درویشوں کے سربراہ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور اسے کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں وہ دوراو اسے جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت بول دیئے درویشوں نے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور بولے اے چرواہی جا یہ سارے ملک تمہارے ہوئے لیکن صرف ایک شرط ہے اس نے حیرت انگیز طریقے سے ان کی طرف دیکھا وہ بولے کہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹوگے ارتگل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے دس فٹ کی زمین بھی نہیں تھی اس نے فوراں سینے پر ہاتھ رکھ کر ہان کر دی درویشوں نے اسے گلے لگایا اور مبارک بات پیش کی حضرت مہیدین ابن العربی تھے ابن العربی نے ارتگل کے گلے میں ایک تاویز ڈالا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ یاد رکھو میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروش پر حیران رہ جائے گی ارتغول کو ابن العربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن یہ پیش گوئی تین سو سال بعد منوان پوری ہو گئی یہ پیشن کوئی کیا تھی اور کیسے پوری ہوئی یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اور یہ انتہائی ایمان افروز واقع ہے تاہم میں اس وقت ارتغول کی طرف واپس آتی ہوں ابن العربی اپنے شگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہو گئے جبکہ ارتغول نے اپنا قبیلہ لیا اور چراغہ کی تلاش میں انکرہ کی طرف روانہ ہو گیا یہ لوگ سفر کرتے رہے انکرہ کی طرف پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا ارتغول کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا اس کے پاس چار سو گھوڑ سوار تھے یہ لوگ اپنے گھوڑ سواروں کو الف کہتے تھے اس نے اپنے الفس کو اشارہ کیا یہ لوگ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی یہ کمزور لشکر کے لیے یعبی مدد ثابت ہوئے اس فوج کے جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے جنگ کی پوری شکل تقدین ہو گئی ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتا ہوا لشکر ہار گیا ارتغول کو جنگ کے بعد پتا چلا کہ اس نے انجانے میں سلجوک حکمران علاؤدین کی مدد کی تھی علاؤدین سلجوک منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ ارتغول کی مدد سے جیت گیا علاؤدین نے اس مدد کے بدلے میں ارتغول کو سگوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی یوں کائی قبیلے کو مستقل علاقہ مل گیا ارتغول اپنی ایمانداری وفاداری اور بہادری کی وجہ سے علاؤدین سلجوک کا مشیرے خاص بن گیا سلجوک نے اسے جی بھر کر نوازا ارتغول کا انتقال سگو شہر میں ہی ہوا اس کا مزار بھی وہی ہے ارتغول کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے اسمان کو مل گئی وہ بھی سلجوکوں سے جڑا رہا لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا تاہم اس کا بیٹا اور خان اپنے دادا ارتغول پہ گیا تھا تیرہ سو میں سلجوک حکومت ختم ہو گئی تو اور خان نے اپنے والد اسمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی یہ لوگ ایسائیوں سے لڑتے رہے اور برسہ شہر پہنچ گئے یہ بازن تینی ایمپائر کا بڑا شہر تھا اور یہ اور خان نے فتح کر لیا اسمان اس وقت بورا اور بیمار تھا وہ برسہ کی فضاء میں ایک درکھ کے نیچے بیٹھ گیا اور خان آگے بڑھا اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور اپنے والد اسمان کے نام پر سلطنت اسمانیہ کی بنیاد رکھی اسمان غازی ایک سال بعد انتقال کر گیا اسے برسہ میں ہی دفن کر دیا گیا اور خان بھی بعد ازہ برسہ میں ہی دفن کیا گیا وہ درکھ جس کے نیچے خلافت اسمانیہ کے بنیاد رکھی گئی وہ آج بھی وہاں موجود ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اسمانیہ کا اصل بانی اور خان تھا لیکن ارتگل کی کانٹریبیوشن کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا یہ اگر اس دن انجانے میں سلجوک سلطان کی مدد نہ کرتا اور اپنا قبیلہ لے کر آگے نکل جاتا تو آج تاریخ میں کسی جگہ اس کا نام نہ ہوتا اور نہ ہی خلافت اسمانیہ کا نام ہوتا آپ قدرت کا کمال دیکھئے کہ ایک چھوٹے سے اتفاق نے کیسے دنیا کی سب سے بڑی اور چھے سو سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھ دی لیکن ان سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی اور وہ تھے حضرت مہیدین ابن الاربی دنیا کے جو لوگ دعاوں کے منکر ہیں ان کے لیے ارتگل کی کہانی ارتگل کی مثال کافی ہونی چاہیے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ اس کی نسل چھے سو سال تک دنیا کے تین بریازموں پر حکومت کرتی ہے اور آپ مزید برکت دیکھئے کہ اس شخص کے نام پر بننے والی ڈراما سیریز بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے دوستو آپ کو دعا کا اثر جاننے کے لیے مزید کس مثال کی ضرورت ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان اور دنیا میں تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین میں ہونے والے مسلمانوں پر مظالم کے لیے اللہ سے ایسی ہی کسی یعبی مدد کے لیے دعا گو ہیں اب ہم حضرت مہیدین ابن العربی کی پیشن گوئی سین اور شین کے تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیوں کی طرف آتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ بہت جنب ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باند اپنا اور اپنے اہلے خانہ کا خیال رکھئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ٹوپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ